اور اس وقت کی بڑی خبر سونیا گاندی اور راہل گاندی کو دلی کے ایک عدالت نے سمن بھیجا ہے نیشنل ہیرالڈ اخبار کیس میں سبرمنیم سوامی کی آجکہ پر یہ سمن بھیجا گیا ہے یہ کیس آپ کو بتا دیں نیشنل ہیرالڈ اخبار کے قبضے سے جڑا ہوا ہے سوامی کا عروب ہے کہ کانگریس کے پیسے سے نیشنل ہیرالڈ کو ایک نئی کمپنی بنا کر خریدا گیا کانگریس نے مانا تھا کہ اس نے ایک کمپنی کو لون دیا تھا لیکن وہ ایک بھاونا اتمک فیصلہ تھا کیونکہ نیشنل ہیرالڈ کو پنڈت نہروں نے ستاپت کیا تھا عدالت نے انہیں دھوکہ دھڑی کی دھارہوں کے تحت یہ سمن بھیجا ہے کانگریس نے اسے بھاونا اتمک مددہ قرار دیتے ہوئے دلیل دی تھی کہ جب کرز کے بدلے بیاز گیا ہی نہیں گیا تو ویاویسائی کے ہیت کا سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے کرز دینے کا مقصد ایسوسیئیٹڈ جنرل سے جڑے سات سو کرمچاریوں کو بے روزگار ہونے سے بچانا تھا نیشنل ہیرالڈ کی نیم جوحلن نہرو نے ازادی کی لڑائی کو طاقت دینے کے لیے رکھی تھی کانگریس نے کہا تھا کہ نیشنل ہیرالڈ کو بچانا اس کا راجنیت دھرم ہے امیت پانڈے ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ اس خبر پر بنے ہوئے ہیں امیت کیا جانکاری کیا ایسے میں وقتیگت پیشی جو ہے وہ ضروری ہوگی راہل گاندی اور سونیا گاندی کی دیکھیں کل سات لوگوں کو عدالت نے سمن کیا ہے چھے لوگ ہیں ایک کمپنی ہے جو چھے لوگ ہیں ان میں سونیا گاندی راہل گاندی موتی لال وورا سومن دوبے آسکر فرنانڈیس اور سیم پرٹوڑا ان لوگوں کا نام ہے اور اس کے علاوہ ایک کمپنی ہے تو اب جو عدالتی کانونی پرکیہ ہوتی ہے جس بھی شخص کو سمن کیا جاتا ہے اگلی تاریخ کے دن وہ اس تاریخ کو پیش ہونا پڑتا ہے اب ان کے سامنے دو سے تین جو کانونی راستے ہیں وہ ہو سکتے پہلا تو یہ اوپری عدالت میں یعنی کی جو سیشنز کورٹ ہے سیشنز کورٹ ہے یا پھر دلی ہائی کورٹ میں وہاں پر ارجی دیں گے اس پوری کی پوری عدالتی آرڈر کے خلاف یہ ایک پہلا اوپشن ہے دوسرا اوپشن ہے کہ کورٹ میں ارجی لگائیں گے پرسنل ایگزمشن کی اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل دیں گے کہ نہیں ہماری یہ ایک بھومکہ نہیں تھی ہمیں ریپریزنٹ کرنے کا ہمیں یہاں موقع نہیں تھا یہ تین چار تین اوپشن ہیں ان تینوں میں سے کیا اڈاپٹ کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہ پتا چلے گا اور لیکن فیلحال جو عدالت نے جو آج اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ پرائیما فیسی یعنی پراتھمک طور پر جو کنٹینشنز پیٹیشنر نے ریس کیا تھے یعنی کہ سبریمانیم سوامی نے جو پیٹیشنز اپنے پیٹیشن میں ریس کیا تھے وہ کہیں نہ کہیں ان میں وہ صحیح لگتے ہیں اور ابھی ان کو سمن کیا ہے جو کیس کے میرٹ ہے کیس میں کیا تحت ہے یا نہیں تحت ہے وہ باد میں ہوگا لیکن فیلحال جو یاجکہ داخل کی گئی تھی جو کنٹینشنز اٹھائے گئے تھے پیٹیشن میں جو باتیں اٹھائے گئے تھے ان سے کہیں نہ کہیں عدالت سمنت ہے اور ان کو سمن کیا ہے بلکل اور سبریمانیم سوامی جو پیٹیشنر ہیں یاجکہ کرتا ہے ان کا کیا کہنا اس پورے معاملے کو لے کر آئے سن دیں انہوں نے نیشنل ہرلڈ کی دو ازار کروڑ کی سمپتی کو ہڑپ کیا ہے فراڈ سے کیا ہے چیٹنگ سے کیا ہے وشواس گھاٹ سے کیا ہے اور یہ اپنے لاب کے لیے کیا ہے تو اسی لیے یہ اوروپی بنتے ہیں اور بریچ اپ ٹرسٹ کے انصار ان کو عجیون کارواز بھی مل سکتی ہے یا سات سال کی سجا بھی مل سکتی ہے دو آئی پی سی فور زیرو سکس آئی پی زی فور زیرو نائن آ فور ٹوینٹی اور سنیا گاندی راہول گاندی پر سوامی کے آروپ نیشنل ہرلڈ اخبار کی پرکاشک کمپنی کے ادھگرینڈ پر سوال کانگریس پر ایسوسیٹ جنرلز کو نبع کروڑ روپے کرد دینے کا آروپ ہے سنیا راہول گاندی نے یانگ انڈیا نام کی کمپنی بنائی سوپرمنیم سوامی نے یہ کہا سنیا راہول کے نام یانگ انڈیا کے 38 فیصدی شیئر یانگ انڈیا نے ایسوسیٹی جنرلز کا دکھرینڈ کیا اور ڈیل کے بعد دلی کے ہیرل ہاؤس سے کرائے کے ذریعے یہ کمائی ہوئی امیت پانڈے ہمارے سیوگی لگاتر ہمارا صد بنے ہیں امیت اب کانگریس کی طرف سے جو ہے اس پورے مدے کو لے کر کس طرح کی پہل کی جائے گی دیکھیں پوری طریقے سے ایک لیگل معاملہ ہے اب عدالت کے اس آدیش کے بعد ان کے سامنے تین آپشن ہیں یا تو ایک مجسٹیٹ کوٹ کا آرڈر ہے اور مجسٹیٹ کوٹ کے آرڈر کے خلاف یا تو یہ سیشنز کوٹ میں جائیں گے یہ ان کے پاس پہلا آپشن ہے دوسرا آپشن ہے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پورا کا پورا جو کیس ہے اس کے کنٹینشنز کو لے کے اس کے خلاف اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پر جو مجسٹیٹ کوٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہاں پر یہ ارجی لگائیں گے پرسنل ایگزمشن کی یعنی ویقتگت پیشی کے چھوٹ کی ان تینوں میں سے یہ کانگریس کے جو سلاکار ہیں جن لوگوں کو سمن کیا ہے ان کے جو سلاکار ہیں وہ سٹیٹیجی بنائیں گے اور ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن ہو سکتے ہیں اور جب عدالت میں وہ پیش ہوں گے عدالت نے اگلی سنوائی کی تاریخ جو رکھی ہے سات اگست کو رکھی ہے سات اگست کو رکھی ہے تو اس سے پہلے ہمیں نشت طور پر کچھ نہ کچھ مومنٹ ان تینوں آپشن میں سے ایک دیکھنے کو ملے گا اور ابھی فیلحال عدالت نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہم کیول از این اکیوز ان کو سمن کرتے ہیں ان کو ہم سات تاریخوں ان کو حاضر ہونا پڑے گا کیس کے میرٹ کیا ہے باتوں کی سچائی کتنا ہے اس پر عدالت میں نہیں کیا ہے ایک جو پرکریہ ہوتی ہے از این اکیوز سمن کیا ہے مطلب بطور آروپی ان کو عدالت میں حاضر ہونا ہوگا اپنی بات کہنے کا موقع ان کو ملے گا بلکل اور ہماری پولیٹیکل ایڈیٹر پلوی گھوش اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پلوی یہ پورا کپورا معاملہ ہے کیا گمبیر آروپ جو ہیں وہ یاجکہ کرتا نے لگائے ہیں سبرمنیم سوامی نے لگائے ہیں راہول گاندی اور سونیا گاندی پر یہ بلکل دیکھیں جہاں تک نیشنل ہیرل کی بات کریں وہ جوالال نارو سے جڑا ہوا ہے اور دوہزار دس میں جب ایک ریوائیول کی بات کی گئی تھی اور اس میں راہول گاندی جو ٹراسٹی کے ممبر ہیں انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ نیشنل ہیرل جو ایک کانگریس سیمپتائیزر نیوز پیپر یا اکبار مانا جاتا ہے ان کو ریوائیول کی بات کی تھی یہ اس سمائے کا ٹائم ہے دوہزار دس کی بات ہے تب ایک ریوائیول پران کے تحق یانگ انڈیا کمپنی کو فلوٹ کیا گیا تھا اور آروپ ہے کہ یہ یانگ انڈیا کمپنی میں سونیا اور راہول گاندی نے باقیتہ تیس پرسن کے کچھ شیز بھی کھئی دے تھے اور باقی نبہ کروڑ کا جو آرثیق سہایتہ کی بات کریں وہ کانگریس پارٹی کو دیا گیا تھا اگر آپ نیم دیکھیں تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی کمپنی میں اس طرح سے انویسٹ نہیں کر پاتی ہو تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب سبربانیم سوامی نے یہ آروپ لگایا کہ دونوں سونیا اور راہول گاندی کانگریس پارٹی نے مل کر جو بھی نیم ہے ان کا اولنگن کیا ہے اور انہیں برشتہ چار کا آروپ بھی لگایا ہے اس سمائے کانگریس پارٹی کے طرف سے ایک بیان بھی آیا تھا کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نیشنل ہیرلڈ ایک ایموشنل فیکٹر ہے جہاں تک کانگریس کی بات کریں جوالہ نیرو کی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں اور آزادی کی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں اور کانگریس پارٹی نے یہ بات بھی سویکار کر لیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی نے خود یہ آرتک سہایتا دینے کی بات بھی کی تھی اور منظوری بھی دی تھی اس سمائے کافی کرکری بھی ہوئی تھی اور راہول گاندھی نے قریب دو ہزار گیارہ میں ایک بیان بھی دیتے ہوئے یا پریسلیز دیتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی ریوائیول پرانک کی اگر ہم بات کریں اس میں میں جڑا نہیں ہوں اور نہ سونیا گاندھی جڑی ہوئی ہے لیکن اب جس طرح کا سمن دیا گیا ہے دونوں سونیا اور راہول گاندھی کو اور ساتھ ساتھ جو پارٹی کے ٹریجر ہے موتیلال وورا اور آسکر فرنانڈریز کو ظاہر سی بات ہے اور ہمیں جو کانگریس کی سوطر بتاتے ہیں کہ اب یہ لوگ لیگل ایکسپرٹس کی رائے لیں گے اور اس کے بعد ہی آگے کا قدم اٹھایا جائے گا اور ساتھی ساتھ شاید یہ بھی ڈالیں گے کہ ایک پرسنل جو سمننگ کی بات کریں جب پرسنل پریزنس کی جو بات کیا ہے کم سے کہیں اس چونیا اور راہول گاندھی کو ان سے دور رکھا جائے بلکل تو اس طرف اس کے لیے کیا کوشش آپ کانگریس پارٹی کی طرف سے ہو رہے کیونکہ پٹیالا ہوس کوٹ کی طرف سے سمن بھیجے گئے ہیں پلوی اور ایسے میں ویکتیگت پیشی جو ہے وہ ایسے میں ضروری ہوتی ہے تو کیا آپ ان کی طرف سے ان کا کوئی وکیل جائے گا کیا سٹیٹیجی کیا رن نہیں تھی کوٹ کی سمن اگر آپ دیکھیں اس میں صاف صاف یہ کہاں جا رہا ہے کہ سونیا اور راہول گاندھی دونوں کو پیش ہونا پڑے گا لیکن جہاں تک آپ پارٹی کی سوطر کی بات کریں ان کا بار بار یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی لیگل اپینین ہے ہم اس کو دیکھیں گے اس کا جائزہ کریں گے اور کوشش بھرور یہ کی جائے گی کہ سونیا اور راہول گاندھی کو دونوں کو ایک پرسنل پیزن سے دور رکھا جائے گا اگر آپ راجنیتی کے طور سے دیکھیں تو ضاہر سے بات ہے سونیا اور راہول گاندھی کے لئے کافی امبیلسنگ سا ہوگا کافی کھرکری ہوگی اگر دونوں کو کوٹ میں خود سے پیش ہونا پڑے تو کوشش یہ کیا جائے گا کہ دونوں کو ایکزیمٹ کیا جائے گا اور ان کے بحاف پہ کسی بھی وکیل کو رکھا جائے گا یا پارٹی کی طرف سے کوئی ہوں گے وہاں پہ پیش ہوں گے اور اپنا ترک پیش کریں گے بہت گمبیر آروپ لگائیں سبربانجم سوامی نے پلوی کی دو ہزار کروڑ کی سمپتی کو ہڑپا ہے اور سبھی آروپی بنتے ہیں کیونکہ اپنے لاب کیلئے انہوں نے کیا ہے تو ایسے میں اب کانگریس کا کیا ریاکشن مل رہا ہے کیا پرتکریا کانگریس پارٹی کی طرف سے مل رہی ہے دیکھیں ابھی فیلحال ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اپچائی روپ سے کانگریس کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ آیا جائے لیکن جو سوتر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوٹ کے سامن کا سممان کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ یہی کہتے ہیں بار بار دھوڑا رہے ہیں کہ دو ہزار دس اگیارہ میں جب یہ معاملہ پہلی بار اٹھا تھا تب ان کا جو سٹینڈ تھا وہ ابھی بھی قائم ہے کہ یہ ایک ایموشنل فیکٹر ہے اور ایموشنل فیکٹر کے تحت کانگریس پارٹی ہمیشہ کوشش کرے گی کہ نیشنل ہیرلڈ کو ریوائیو کیا جائے گی کیونکہ یہاں پہ روزگار کا بھی معاملہ اٹھتا ہے اور دوسری بات ہے کہ نیشنل ہیرلڈ ایک ایسا اکھبار ہے جو آزادی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے جوالال نہیرو سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کا نیم کا اُلنگا نہیں کیا گیا ہے یہ کانگریس پارٹی کا سٹینڈ رہا ہے اور ابھی بھی رہے گا بلکل اور آئیے ایک بار پھر سنتے ہیں جو پیٹیشنر ہیں یا چکا کرتا ہے سبرمن نمسوامی ان کا کیا کہنا ہے اس پورے مسئلے کو لے کر انہوں نے نیشنل ہیرلڈ کی دو ازار کروڑ کی سمپتی کو ہڑپ کیا ہے فراڈ سے کیا ہے چیٹنگ سے کیا ہے وشواس گھاٹ سے کیا ہے اور یہ اپنے لاب کے لیے کیا ہے تو اسی لیے یہ اوروپی بنتے ہیں اور بریچ اپ ٹرسٹ کے انصار ان کو جیون کارواز بھی مل سکتی ہے یا سات سال کی سجا بھی مل سکتی ہے دو آئی پی سی فور زیرو سکس آئی پی سی فور زیرو نائن آ فور ٹوینٹی آمیت پانڈے ہمارے سہیوگی اس خبر پر لگاتا رہا ہمارا صد بنے آمیت آپ سے میں جاننا چاہوں گا کل ملا کر کتنے آر اوپی جو ہیں جن کو یہ سمن بھیجا گیا ہے کل ملا کر سات لوگ ہیں چھے ویکتی ہیں چھے پرسنس ہیں اور ایک کمپنیا جو چھے لوگ ہیں ان میں سونیا گانڈی راہول گانڈی موتی لال بورا اور آسکر فرنانڈیس سمن دوبے اور ایک اور شخص کا نام اس کے لابے ایک کمپنیا ینگ انڈیا ان کو بھی عدالت نے سمن کیا اور سب پر جن دھاراؤں کے تحت عدالت نے سمن کیا ہے وہ ہے دھوکہ دھڑی 420 اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ یعنی اب اپرادک دھوکہ دھڑی کے تحت ان کو سمن کیا ہے بس ان کو یہاں پر عدالت نے اور سات اگس کی اگلی تاریخ مقرر کی ہے بلکل اور پلوی آپ بتائیں کہ کانگریس جو ہے وہ کیا ترک دے رہی ہے اپنی صفائی میں کس طرح کا ترک ان کی پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے دیکھیں دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں بار بار وہی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ جب پہلی بار اٹھا تھا اور کافی کرکری ہوئی تھی اور پورا دوش سونی اور راحل گاندھی پہ ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے ایک یانگ انڈیا کامپنی کو فلوٹ کیا ہے جس میں دونوں کا کم سے کم 30% شیئر بھی ہے اور ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی نے قریب 90 کروڑ کا آرثک سہایتہ بھی دیا ہے جو نیومہ کا علنگن ہے اس سمائے کانگریس پارٹی نے باقاعدہ ایک بیان بھی سبمیٹ کیا تھا راحل گاندھی کے دفتر سے بھی ایک بیان آیا تھا جہاں پہ ان آروپوں کا کھنڈن کیا گیا تھا لیکن اپنی بچاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ ترک بھی دیا تھا کہ ناشنل ہیرلڈ جو اکبار ہے وہ روزگار کا ایک سادھن ہو سکتا ہے اور کیونکہ یہ آزادی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ایموشنل فیکٹر سے جڑا ہوا ہے اس لئے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور راحل گاندھی نے باقاعدہ ایک بیان بھی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نہ میرے اور نہ میرے ماں کے کچھ پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سب آروپ جو ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے کرپشن کا وہ ایک دم بے بنیاد ہے ساتھی ساتھ دو ہزار گیارہ کی قریب راحل گاندھی نے ایک اور بیان جاری کیا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا یہ ریوائیو پلان کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اتنا ریوائیو پلان بلکل نہیں ہے بس ہم لوگ ایک پروپوزل رکھے تھے اور اس پروپوزل میں صرف اس کے تحت یہ یہ بات کی گئی تھی لیکن آج کے سامن سے صاف ہو جاتا ہے کہ راحل اور سونے گاندھی کی دکتیں بڑھ گئی ہیں بلکل اور پارٹی کی طرف اگر ہم سرکار کی بات کریں بی جے پی کی سرکار ہے کیا اوڈر اس طرف سے کسی کی پرتکریاں مل پائی ہے کیا اس پورے مدد کو لے کر اپیرنس کریں گے یا اپنے وکیل کے ذریعے ایک عرضی ڈالیں گے کہ ہمیں پرسٹل اپیرنس سے دور رکھا جائے لیکن کبھی نہ کبھی جو سوتر بتاتے ہیں ایک بار تو سہی سونے اور راحل گاندھی کو پیش ہونا پڑے گا چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا پلوی اور امیت تاپ ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو اس وقت کی بڑی خبر ہے سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کو دلی کی پٹیالا ہاؤس کورٹ نے سمن بھیجا ہے نیشنل ہرال اخبار کیس میں سبرمنین سوامی کی آجکہ پر یہ سمن بھیجا گیا ہے نیشنل ہرال کادی گراند سوالوں میں ہیں کانگریس نے نبی کروڑ کا کرز دیا سونیا راحل کی کمپنی کو کرز دیا گیا کانگریس نے نبی کروڑ کا یہ کرز دیا راحل اور سونیا کی کمپنی ہے ینگ انڈیا کانگریس نے ینگ انڈیا کو کرز دیا انگیڈیا کو نبی کرو روپے کا کرز ملا